بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فیس بک مارکٹنگ کورس مائی نیم از غلام فرید اور ایم سوشل میڈیا ایکسپرٹ مڈیول نمبر تھری کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس کے اندر بہت ہی اہم چیزیں بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو مس نہیں کرنا آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیس بک پکسل فیس بک پکسل کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ فیس بک پکسل کے مینی کیا ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپٹومائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے آپٹومائزیشن کام کیسے کرتی ہے آپٹومائزیشن فیس بک سے باہر کیسے ہوتی ہے آپٹومائزیشن فیس بک کے اندر کیسے ہوتی ہے یعنی کہ انسائیڈ دا فیس بک انوائرمنٹ اس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا آؤٹسائیڈ فیس بک کی اہمیت کیوں ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں فیس بک سے باہر کی اہمیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ اپنی پروڈیکٹ کی پرموشن کے لیے اڈوٹائز کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ٹیلویزن پر اڈوٹائز کرتے ہیں نیوز پیپر میں اڈوٹائز کرتے ہیں میکزین میں اڈوٹائز کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کو ہر دفعہ سیل جرنیٹ کرنے کے لیے اڈوٹائز نہ کرنا پڑے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے کسمر کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے آؤٹسائیڈ فیس بک انوائرمنٹ کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ وقتن فوقتن اڈوٹائزنگ کے ذریعے سے اپنے کسمر کا ڈیٹا جرنیٹ کرتے رہتے ہیں اور وقتن فوقتن آپ کی لوکل آئیک آڈینس بنتی رہتی ہے سو آؤٹسائیڈ فیس بک تب کام کرے گا جب فیس بک کا پکسل آپ کی اپنی ویب سیٹ کے ہر پیج پر انسٹال ہوگا فیس بک کے پکسل میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اور ان ایونٹس کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ کون سا ایونٹ کہاں پر کریئٹ کریں مثال کے طور پر آپ کا ایک ای کامرہ سٹور ہے آپ اپنی ویب سیٹ پر مختلف قسم کی پروڈیکٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کلوتھنگ کے ریلیٹڈ ہو شوز ہو سٹیشنی ہو بیبی پروڈیکٹ ہو کچھ بھی ہو اگر آپ ایسی کوئی پروڈیکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ایڈ ٹو کارڈ ہے ویو کانٹینٹ ہے پرچیز کا ڈیٹا ہے وہ تب ہی کام کرے گا جب فیس بک کا پکسل آپ کا انسٹال ہوگا فیس بک پکسل بیسیکلی ایک ٹریکنگ کورڈ ہوتا ہے چھوٹا سا ایک سنیپٹ ہے کورڈ کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ مختلف ایونٹس کے حوالے سے اپنی ویب سیٹ کے ڈیفرنٹ پیجز پر انسٹال کرتے ہیں فیس بک پکسل کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ ٹریک کرتا ہے مختلف ایکشن کو کہ آپ کی ویب سیٹ پر آنے والا وزیٹر کیا ایکشن لے رہا ہے اگر وہ صرف کانٹینٹ دیکھتا ہے کارڈ میں ایڈ نہیں کرتا یعنی کہ خریدتا کچھ نہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا کسٹمر ہے اور اگر وہ کانٹینٹ دیکھتا ہے اور کانٹینٹ کے بعد وہ ایڈ ٹو کارڈ بھی کرتا ہے تو پھر وہ اور قسم کا کسٹمر ہے اور اگر وہ خریدتا ہے تو آپ ان سب کو سب سیکشن میں تقسیم کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس سیریس بائر نکلتے رہتے ہیں آپ کے پاس وہ بائر نکل رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور خرید کچھ نہیں رہے اور آپ کے پاس وہ باہر بھی نکر رہے ہیں جو انٹریسٹ تو لے رہے ہیں لیکن خرید نہیں رہے اور اس کے علاوہ پرچیز کا ڈیٹا تو ہے ہی آپ کے پاس اس کے علاوہ فیس بک پکسل کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ اپنی آڈینس ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ بہت سمپل طریقے سے بھی آڈینس منا سکتے ہیں اور آپ بہت ڈیفرنٹ اور کمپلیکس آڈینس بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہ سب آپ کے ڈیٹا پر منصر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا ڈیٹا ہے آپ اپنی ویب سیٹ پر کس طرح کے ایکشن کو کریٹر فور کر رہے ہیں ایک ای کامرہ سٹور کے لیے تو شاید ویو کونٹینٹ کا ڈیٹا ایڈ ٹو کارڈ کا ڈیٹا اور پرچیز کا ڈیٹا تو اہم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ایک ڈینٹس کے لیے یا کسی سرویس بیسٹ انڈسٹری کے لیے کنسٹرکشن ریلیٹڈ یا انٹیریئر ڈکور اور جم کے لیے یا کسی لائر کے لیے شاید وہ ڈیٹا ایمپورٹن نہیں ہوگا کہ کسٹمر کا ڈیٹا کیا ہے کون انٹریس لے رہا ہے کیونکہ وہ کوئی چیز اپنی ویب سیٹ پر نہیں بیچ رہے ہوتے ایسے بزنس کے لیے کونٹینڈ ویو ایڈ ٹو کارڈ پرچیز کی بجائے لیڈ جنریٹ کرنا زیادہ ایمپورٹن ہوگا یعنی کہ سرویس بیسٹ بزنس کی ویب سیٹ پر کسٹمر ڈیفرنٹ قسم کے ایکشنز لیتے ہیں خریدتے کچھ نہیں لیکن اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ لیڈ کو ٹریک کرنا چاہیں فیس بک پکسل کی ایک اور خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ صحیح ایکشن کے لیے جو آپ چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو اپٹمائز کر لیتا ہے اگر ایسے بزنس کے لیے لیڈ کا ڈیٹا ایمپورٹن ہے تو کل کو آپ لیڈ کے لیے اپٹمائز کر سکتے ہیں یہ آپ کو الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ اپٹمائز کر سکتے ہیں اس پارٹیکولر ایکشن کے لیے کہ جو آپ اپنی ویب سیٹ پر چاہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فیس بک کا پکسل اہمیت رکھتا ہے ہمیں فیس بک پکسل کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے ویسے تو فیس بک پکسل کی بہت اہمیت ہے ان میں سے جو نمبر ون ہے وہ ٹریکنگ ہے پہلے آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پکسل سے یہ چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک کمپین رن کی اس کا ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے آپ نے وہ اوبجیکٹ سیٹ کیا وہ اوبجیکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹریفک ہو سکتا ہے کنورجنز ہو سکتا ہے ویو کونٹینڈ ہو سکتا ہے ایڈ ٹو کارڈ ہو سکتا ہے اور اس کمپین میں بہت سارے ایڈ سیٹس کو سیٹ کیا گیا اور ان ایڈ سیٹس کے اندر مزید مختلف گرافک کے ایڈ سیٹ کیے گئے ایڈ رن کرنے کے بعد آپ کے پاس اپنی کمپین سے ڈیٹا آنا شروع ہو گیا جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا نکل آتا ہے تو یہ پکسل آپ کو یہ بتانے میں مدد کرتا ہے کہ آپ نے جتنی آڈیونس کو ٹارگٹ کیا ہے ایڈ سیٹس کے اندر ان مختلف ایڈ میں سے وہ کون سا ایسا ایڈ ہے جس نے آپ کو زیادہ سیلز یا جو بھی آپ کا اوبجیکٹیو تھا وہ اچیو کرنے میں آپ کی مدد کی ہے تو اس پکسل نے ہمیں بہت سارے ایڈ میں سے وہ ایڈ نکال کے دے دیا جو ہمارے بزنس کے لئے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس ایڈ کو پھر آپ فردر بائیفکیٹ کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ایڈ آپ کے بزنس کے لئے زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو پھر اس ایڈ کو فردر بائیفکیٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پاس دو طرح کی ٹی شیٹ تھی ایک بلو رنگ کی تھی اور ایک گرین رنگ کی تھی جس کو میں اپنی ویب سیٹ پر سیل آؤٹ کر رہا تھا ان میں جو بلو رنگ کی ٹی شیٹ والا ایڈ تھا وہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے زیادہ ٹریفک زیادہ سیل یا میرا زیادہ اوبجیکٹیو اچیو کیا ہو وہ سکتا ہے کہ میرا اوبجیکٹیو صرف ویو کونٹینٹ ہو ایڈ ٹو کارڈ ہو یا پرچیز ہو یا اس کے علاوہ لیڈ ہو جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سا ایڈ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو فردر سپلٹ کر سکتے ہیں اگر میں نے ایڈ کے اوپر کوپی لکھی تھی کہ بائی دس ایڈیال ٹی شیٹ ناؤ یا میں لکھتا ہوں ٹوڈے ایز دا لاس دے ٹو بائی دس ٹی شیٹ میں اس میں سے کون سی لائن لکھوں پھر آپ اس کو فردر بائی فکیٹ کر دیتے ہیں اس عمل کو سپلٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں کہ سپلٹ ٹیسٹنگ میں آپ انہی ایڈ کے ڈیفرنٹ ویرینٹ کو یوز کرتے ہیں بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کون سا ایڈ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہم اسی کو رکھتے ہیں باقی ایڈ کو کل کر دیتے ہیں یعنی کہ سٹاپ کر دیتے ہیں جو اچھا ایڈ چل رہا ہے اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو ہمیں اس کو فردر سپلٹ ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کیوں یہ سمجھنے والی بات ہے مثال کے طور پر میں ایک ایڈ پر تین ڈالر خرچ کر رہا ہوں پر ڈے کے اور میں نے ڈیفرنٹ قسم کے دس ایڈ رن کیے ہیں یعنی کہ میرا ٹوٹل سپینڈنگ بجٹ تیس ڈالر ہے اب اگر تیس ڈالر میں مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ ان دس ایڈ میں سے میرا ایک ایڈ جو بلو ٹی شٹ والا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے تو میں باقی نو ایڈ کو کل کر دیتا ہوں یعنی کہ بند کر دیتا ہوں تو میرے پیسے بچ جائیں گے کیونکہ آپ میرا ٹوٹل خرچہ ایک اچھے ایڈ پر ایک دن کا تین ڈالر ہے اور وہ آپ کو دو سو یا تین سو کی سیل بھی دے رہا ہے آپ نے صرف سیلز کو ہی نہیں دیکھنا اگر آپ فیس بک کے ایڈ پر تین ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور آپ کا سی پی ایم تین ڈالر ہے یعنی کہ ایک ہزار لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھانے کی کاؤس تین ڈالر آتی ہے تو کیا ہی ایسا کریں کہ وہ ون ڈالر پر آ جائے کیا ایسا کریں کہ وہ اور کم ہو جائے تو میں اس کو لے کے چلتا ہوں اس کو فردر سپلٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے فردر سپلٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ اس تین ڈالر کو بھی بچانا چاہتے ہیں اگر آپ اس ایڈ کو سپلٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ایڈ کوپی اچھا کام کر رہی ہے پھر آپ سپلٹ ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر زیادہ ڈسٹ اوپ سے آ رہا تھا یا موبیل سے آ رہا تھا سورس کیا تھا پلیٹ فارم کیا تھا اگر آپ کو زیادہ سیلز موبیل سے آ رہی تھی تو آپ ڈسٹ اوب کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر موبیل سے زیادہ سیل آ رہی ہے تو آپ سپلیٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سیلز انسٹاگرام سے زیادہ آ رہی ہے یا فیس بک سے تو آپ کو جہاں سے ریزلٹ زیادہ آئیں گے آپ وہاں پر اپٹومائز کریں گے اور جہاں سے ریزلٹ کم آئیں گے اسے بند کر دیں گے ان کو سپلیٹ ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے اور آپ کے ریزلٹ زیادہ بہتر ہو جائے جب آپ سپلیٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو زیادہ اچھا کام نہیں کرتی وہ آپ نکالتے جاتے ہیں یہ سب آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ کی ویب سیٹ پر فیس بک کا پکسل انسٹال ہوگا آپ سپلیٹ ٹیسٹنگ کے ذریعے سے اپنی ٹارگٹنگ بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈ کن لوگوں کو دکھایا گیا تھا ان کے ڈیمو گرافکس کیا تھے یہ سب فیدے آپ کو ٹریکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو اپنے ایڈز پر لاکھوں خرچ کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ان کے کسمر کی عمر کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کون سا موبیل یوز کرتے ہیں وہ کس لوکیشن میں رہتے ہیں وہ کہاں کھاتے ہیں کہاں پیتے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے وہ کب سوتے ہیں وہ کب اٹھتے ہیں ان کی سارا دن کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں ان کے کامپیٹیٹر کون ہیں یہ سب معلومات تو ان کو نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کا ان کو ضرور پتا ہے کہ ہمیں ریزلٹ آج ہی چاہیے یعنی کہ ہماری سیلز آج ہی ہوں ایسے کلائنٹس ساری زندگی فیس بک ایڈز پر خرچ کرتے رہیں گے لیکن نہ تو وہ اپنا بجٹ کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اچھے ریزلٹ اور سیلز زیادہ کر سکتے ہیں جب فیس بک خود جس پلیٹ فارم پر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کام کریں اگر آپ نے اچھے ریزلٹ حاصل کرنے ہیں تو آپ لوگ کیوں بزید ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے میں پھر ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو فیس بک بین کر دے گا آپ کی پالیسی ویلیشن کی وجہ سے پھر آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گی ہمارے لوگوں کا علمیہ ایسا ہے کہ ہم لوگ پانچ روپے برداشت نہیں کرتے لیکن پانچ ہزار بعد میں برداشت کر لیتے ہیں سو پیاز خانے والی بات تو آپ نے سنی ہوگی اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے مثال کے طور پر ایک مریض ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کو اس درد سے بچنے کے لیے یا آپ کی جان بچانے کے لیے اپریشن کی ضرورت ہے تو مریض کہے نہیں آپ دوائی سے کام چلائیں پھر آپ کہیں دوائی استعمال کر رہا ہوں لیکن درد نہیں جا رہا پھر یہ درد اپنی جگہ بھی بدلتا رہتا ہے یعنی کبھی سی پی ایم زیادہ ہوگا تو کبھی سی پی سی زیادہ ہو جائے گا کبھی سیلز آئے گی کبھی دس دس دن سیلز نہیں آئے گی پھر جو ایڈوائیزنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ان سے کام کروائیں گے پھر آپ کہیں گے خرج تو کر رہے ہیں لیکن فیس بک وہ ریزلٹ ہمیں نہیں دے رہا پھر یہ لوگ سارا بلیم فیس بک پر ڈال دیں گے ایسی صورت میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ایسے کلائنٹ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے جو اچھا ایڈوائیزر ہوگا وہ پہلے ہی دن آپ کو کبھی ریزلٹ کی گرنٹی نہیں دے گا کہ میں آپ کو اتنی سیلز کروا دوں گا جو گرنٹی دے گا وہ جھوٹ بولے گا ہاں جب اس کے پاس کسٹمر کا سٹرونگ ڈیٹا آ جائے گا پھر وہ آپ کو ریزلٹ کی گرنٹی دے سکتا ہے جب تک کسٹمر کا ڈیٹا نہیں نکل آتا تب تک کلائنٹ کو سبر کرنا ہوگا جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے اور سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے فیس بک پکسل کا جو دوسرا فیدہ ہے وہ یہ ہے اپٹومائز ڈلیوری ٹو پیپل لائیکلی ٹو ٹو ٹیک ایکشن پکسل آپ کی مدد کرتا ہے پاس ڈیٹا کی مدد سے پاس ڈیٹا میں ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پروڈیکٹ میں انٹریسٹ لیا ہے ان کے پیٹرن کیسے تھے جو مستقبل میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کی پروڈیکٹ میں انٹریسٹ لیں گے مثال کے طور پر اگر آپ کی آڈینس دس لاکھ لوگوں کی ہے اور آپ سب لوگوں کو اپنا ایڈ دکھائیں گے تو آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے لیکن اگر دس لاکھ لوگوں میں سے فیس بک کا پکسل اپٹومائز کر کے صرف سات سو لوگوں کو آپ کا اشتہار دکھاتا ہے تو یہ سات سو وہ کسٹمر ہوں گے جو آپ کی پروڈیکٹ خریدنے کے زیادہ قریب ہوں گے تو فیس بک انہی لوگوں کو آپ کا اشتہار دکھائے گا اس طرح سے اپٹومائزیشن کام کرتی ہے ایسے میں یہ بینیفٹ بھی آپ کو پکسل کی مدد سے اچیو ہوتا ہے فیس بک پکسل کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ ایٹومیٹکلی آپ اپنی آڈینس بیلڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی ویب سیٹ پر ویسٹر آ رہے ہیں اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی برینڈ کی ویب سیٹ پر جاتے ہیں اور آپ وہاں سے کچھ نہیں خریدے صرف وہاں پر آپ نے ویو کانٹین کیا اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں براوزنگ کر رہے ہیں آپ جہاں پر بھی جس بھی ویب سیٹ پر جاتے ہیں آپ کو اسی برینڈ کا ایڈ نظر آتا ہے ری ٹارگٹنگ ری ٹارگٹنگ کا یہ بینیفٹ ہے کہ جو کسمر آپ کے ایڈ پر کلک کر کے آپ کی ویب سیٹ پر تو آیا ہے اس نے صرف ویو کانٹین کیا ہے اور خریدہ کچھ نہیں اور وہ واپس چلا گیا ہے آپ اسے ری ٹارگٹنگ کے ذریعے سے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں ری ٹارگٹنگ میں پھر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں اگر ایک کسمر آپ کی ویب سیٹ پر آیا اور وہ ٹی شٹ دیکھ کر چلا گیا تو آپ وہ جہاں جہاں جائے گا میں نے ٹارگٹنگ کے ذریعے سے اسے ٹی شٹ کے ریلیونٹ چیزیں دکھانی ہیں لیکن اگر یہ وہ کسمر ہے جو میری ویب سیٹ پر آیا ہے اور اس نے ٹی شٹ خرید لی ہے تو میں اس کو دوبارہ ری ٹارگٹنگ میں وہی ٹی شٹ نہیں دکھاؤں گا میں اسے کوئی اور چیز دکھا سکتا ہوں یہ سب بینیفٹ آپ کو پکسل میں ملتے ہیں create local like audience اب آپ نے پاس ڈیٹا بہت اکٹھا کر لیا ہے اور فیس بک کا پکسل بھی بہت سٹرانگ ہو گیا ہے فیس بک پکسل کے پاس یہ ڈیٹا مجود ہے کہ آپ کے view content میں کس قسم کے لوگ ہیں آپ کے add to card والے کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے پرچیز والے کس قسم کے لوگ ہیں وہاں پر پھر آپ local like audience create کر سکتے ہیں local like audience کا یہ فیدہ ہوگا کہ اب آپ کو ری ٹارگٹنگ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو آپ نے add دکھانا ہے وہاں پر آپ فیس بک کو بتائیں گے کہ جو میرا پاس کسمر ہے اس طرح کے مجھے کسمر چاہیے وہ مجھے پورے پاکستان کی پاپولیشن میں سے 1% ایسے لوگ ڈونڈ کے دو یا 2% ایسے لوگ ڈونڈ کے دو یہ local like audience کی خوبصورتی ہے اس جگہ پہ آپ کی spending کم اور result آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں آپ کے بائیر جنہوں نے already آپ سے product buy کی ہے ان بائیر کی local like audience create کرنے کے بعد آپ کا کام اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے How to define your convergence convergence کس قسم کی ہوتی ہے جب آپ نے ایک بار فیس بک پکسل انسٹال کر لیا تو اس کا benefit یہ ہوگا کہ اب آپ convergence کو define کر سکتے ہیں convergence دو طرح کی ہوتی ہے ایک standard events ہوتے ہیں اور دوسرا custom convergence ہوتی ہے یہ جو standard events ہوتے ہیں یہ e-commerce کی website پر چلتے ہیں standard events میں ہوتا کیا ہے standard events کیا ہے آپ کی website پر کچھ standard events ہوتے ہیں آپ ان کو track کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ایک e-commerce store ہے اور اس store پر کوئی آ کر view content کرے گا یا add to card کرے گا یا purchase کرے گا یہ سب standard events ہیں آپ pixel کو ان standard events پر انسٹال کر دیتے ہیں اور pixel کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ کو اپنی website کے اندر code انسٹال کرنا پڑتا ہے یہ جو standard events ہیں یہ چلتے ہیں past data کی مدد سے یعنی کہ pixel کے پاس past data مجود تھا اس کی مدد سے standard events بن گئے اگر آپ کا store بلکل نیا ہے اور آپ نے نیا pixel انسٹال کیا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا pixel کو ڈیٹا کٹھا کرنے میں اس کے بعد facebook pixel اور آپ کے یہ standard events کام کرنا شروع کر دیں گے اور custom convergence کو بھی e-commerce website پر یوز کر سکتے ہیں لیکن custom convergence کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے non e-commerce business کے لیے یعنی dentist کے لیے gym کے لیے lawyer کے لیے doctors کے لیے service related consultant کے لیے education institute کے لیے ان business کے لیے custom convergence زیادہ بہتر ہوتی ہے custom convergence تھوڑا different ہوتی ہے custom convergence جو ہے یہ وہ convergence ہے جو ایک particular action جو آپ کی website پر ہوا اس کے حوالے سے یہ steps لیتے ہیں standard events کی نسبت custom convergence کو آپ آسانی کے ساتھ set up کر سکتے ہیں آپ manually website کے کسی بھی page کے url کو استعمال کر کے آپ custom convergence create کر سکتے ہیں custom convergence میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ان standard events پر نہیں بلکہ مختلف events کے اوپر جو آپ کی website پر ہو رہے ہیں آپ ان کی مدد سے custom convergence کرتے ہیں اب یہاں پر ہم مثال لے لیتے ہیں کسی education institute کی اس institute میں مختلف کورس کروائے جاتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس ہے ایسیو کا کورس ہے ورڈ پریس کا کورس ہے گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے اب یہاں پر custom convergence کیا کرتے ہیں میں نے فیس بک پر ایک ایڈ رن کیا اب آپ فیس بک سے کہتے ہیں کہ اس ایڈ کی مدد سے جو لوگ ہماری ویب سیٹ پر آئے اور انہوں نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس دیکھا ان کا ڈیٹا الگ سے جمع کرتے رہنا اور اگر کسی نے ویب سیٹ پر آ کر ایسیو کورس کا پیج ویزٹ کیا تو ان کا ڈیٹا الگ سے جمع کرنا اب یہاں پر سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس کے پیج کا یو آرائل الگ ہے اور ایسیو کورس کے پیج کا یو آرائل الگ ہے اگر اس طرح کا کام ہے تو آپ اس پہ یو آرائل کے رولز سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو ویب سیٹ کا کوئی پارٹیکولر پیج ویزٹ کر رہا ہے یا پارٹیکولر یو آرائل پہ جا رہا ہے تو اس کا ڈیٹا الگ سے جمع کرتے رہنا اور کسٹم کنورجن میں آپ کو پاس ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تب سے ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب آپ فیس بک پہ اپنے ایڈ اکاؤنٹ میں جا کر کسٹم کنورجن کریئٹ کرتے ہیں کہ فیس بک آج سے مجھے ان لوگوں کا ڈیٹا بھی چاہیے کسٹم کنورجن کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہاں پر پاس ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا آپ نے ویب سیٹ کے پیجز کے یوریل پر رولز سیٹ کر دیئے ہیں یعنی کہ میرے پاس جو یوریل ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس کا وہ یوریل الگ ہے اور اس پہ کسٹم کنورجن بھی الگ ہے اس طرح سے میرے پاس جو یوریل ہے ایسیو کورس کا اس کا یوریل بھی الگ ہے اور اس کی کسٹم کنورجن بھی الگ ہے اب مجھے بہتر پتا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس مکمل کریں گے اس کے بعد ان کو کونسا کورس کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایسیو کا کورس کریں گے نیکسٹ ان کو کونسے کورس کی ضرورت ہوگی تو اس کسٹم کنورجن کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ ری ٹارگٹ کر سکتا ہوں اب میں نیکسٹ ٹیم آ کے کہوں گا فیس بک وہ لوگ جنہوں نے میرے سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس والے پیج کے یوریل پہ انٹریس شو کیا ہے ان کو ورڈ پریس کے کورس کا یہ ایڈ شو کرو یہ کورس ان کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اب میرے پاس کسٹم کنورجن بن گئی ہے اس طرح سے کسٹم کنورجن کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے ہر ایڈ اکاؤنڈ میں آپ تقریباً زیادہ سے زیادہ سو کسٹم کنورجن کریٹ کر سکتے ہیں اور جس پیج کے یوریل کی کسٹم کنورجن آپ کو نہیں چاہیے ہوگی تو آپ اسے ڈیلیٹ کر کے نئی کسٹم کنورجن بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہ سو کسٹم کنورجن بہت زیادہ ہیں میرا نئی خیال کہ کوئی بندہ اس سو کی لیمٹ کو پورا کرتا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ نے فیس بک پکسل کی اہمیت کو اچھی طرح سے انڈسٹینڈ کر لیا ہوگا اب نیکس ویڈیو میں ہم فیس بک پکسل کو انسٹال کرنا سیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ